کر دی اب یہ کرونا وارث ہے کیا بریٹ فورٹ کا علاقہ مولانا عبد الرحیم صاحب لبادہ بڑے مرکز کے امیر ہیں کہنے لگے ہاں بریٹ فورٹ کے اندر بریٹ فورٹ کے اندر مرکز ہے وہاں مولانا عبد الرحیم لبادہ صاحب گئے تقریر کرنے مدرسہ خاتم المرسلین مولانا عبد الرحیم صاحب کے پاس انہوں نے خواب سنائی اٹلی کے اندر ایک بنگلہ دیشی ہے مامون اس کو خواب آیا پھر یہ بات بنگلہ دیش کے مرکز میں گئی پھر بنگلہ دیش کے ممبر پر یہ بات پھر موبائل پر یوٹیوب پر یہ بات وائرل ہو گئی تو وہاں اس اٹلی کے مامون کو خواب آیا کہ جو یہ کرونا وائرس ہے نا یہ انسانی شکل میں میرے خواب میں آیا دیکھو اللہ دکھاتے ہیں اللہ دکھاتے ہیں یہ اس کا دستور ہے یہ اللہ کی سنت ہے جب زمین پر گناہ ہو تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے ساتھ بڑوں کا صفائیہ ہو جاتا ہے تو اس مامون بنگلہ دیشی آدمی کو اٹلی میں خواب آیا کہ یہ کرونا وائرس ایک انسانی شکل میں آیا اور اسے پوچھا بھیانک شکل تھی تو کون ہے اس نے کہا میں ہو کرونا وائرس بھائی کس لیے آیا اس نے کہا جہاں چین کے اندر واہن کے اندر جہاں سے شروع ہوا وہ تین چینیوں نے ایک آئیشہ نامی عورت سے ریپ کیا زیادتی کی اور اس کے موپر پٹی باندی میرے موائل کے اندر بھی ہے اگر کہو تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا اور آگے پوری دنیا کے اندر ہے تو سوال اور بڑے بڑے عالم مولا سالن صاحب ہو گئے مولا عبد الرحیم لبادہ صاحب یہ کوئی عام آدمی جب یہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو اٹھنٹک ان کی بات مضبوط بات ہے ان کی تو کہہ لے گے کہ خواب کے اندر کہ میں کرونا وائرس ہوں جہاں سے یہ چینہ میں شروع ہوا تھا کہ وہاں ایک آئیشہ نامی عورت سے زیادتی ہوئی اس کے موپر پٹی باندھ رکھی تھی تین درندوں نے زیادتی کی وہ بول تو سکتی نہیں تھی اس نے دل میں اللہ کے آگے رو کے ایسا دکھڑا سنایا کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی میرا ہمدرد کوئی مجھے بچانے والا نہیں تکوز زیادتی کر کے فارغ ہوئے نقد کرونا وائرس کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا تین بندے تو وہی پڑھ گئے اور جو دو سیکیورٹی گارڈ اندر اس کھنونے جرم کی بارپیرداری کر رہے تھے پھر اس دو پر آیا اللہ اس بات سے اتنا نراز ہوئے کہ چائنہ کے اندر جب انہوں نے کہا کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں مسجدیں کھولنے کی اجازت نہیں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت نہیں میرا بچہ بھتیجہ خود پڑھنا دوسرا سال ہے وہ کہتا ہے جم گھر کے اندر اس نے اپنی وہاں پہ ہسٹل کے اندر تراوی پڑھائی انہوں نے کہا باہر ہم سجدہ نہیں کر سکتے دو آدمی مل کر نماز جو پوری دنیا کی سپر پاور بنا ہوا تھا تیکنالوجی کے اندر اور تجارت کے اندر کہ میں یوں کر دوں گا ہم دنیا کی سپر پاور ہیں اللہ جللہ شانو نے ایک جنا سیم سے لاکھوں کو زمین پر پھیک دیا پھر وہ اس کرونا وائرس سے سائے بے خواب پوچھتے اب وہ کیا کرے گا وہ اس نے کہا ابھی نہیں جاؤں گا یہاں سے میں جاؤں گا ایران وہاں پر صحابہ پر نبی کے بہت تبرہ کیا جاتا ہے انہیں نہیں چھوڑوں گا پھر یہاں سے میں دوسرے ملکوں کے ذریعے افغانستان پھر افغانستان کے ذریعے ایک اور ملک بتایا کہاں تیرے سے نجات کا طریقہ کیا ہے کہ ہر ایک کے اوپر جتنا مرضی اس پر اسلح کا اور فوج کا پیرہ ہو ہر ایک پہ حملہ کروں گا ان لوگوں کے پاس میں نہیں جاؤں گا جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ان کے جو جسم کے اعضاء جب وضو کے پانی جہاں لگتا ہے وہ جب چمکتے ہیں تو میرے وائرس بھی ان کی چمک سے ختم ہو جاتے ہیں اٹلیش کے اندر دیکھ لو کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر دیکھ لو وہ لوگ جب پچھلے دن نونارہ لگا تھا میرا جیسا میری مرضی اور ایک عورت برسو ترسو انٹرویو دے رہی تھی میں نے خود سنا کہہ لگی اسلام تو صرف مردوں کا ہے عورتوں کا تو اسلام ہے ہی نہیں کہ ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تو مولا فرما رہے تھے بھائی یہ کوئی بیماری نہیں آئی یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اس عذاب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے معافی مان لے میرے بھائی ورنہ کوئی نہیں بچے گا اور اسی لئے پروردگار آلم نے قرآن کریم میری ساتھ فرمایا وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونَ پہلے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں برداشت کرتے رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک مجرم کو پکڑ کے لایا گیا ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا اس کی چوری بھی ثابت ہو گئی